آپ دوسری دفعہ دیکھیں کہ میرے اوپر ایک سو ستر سے زیادہ کیسز ہیں لیکن وہ کیسز ہیں کیا تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹا کا کیس قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا چھے جون کو ساڑھے دس بجے صبح اب وہ یہ سمجھے ہیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی وداری کا وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آئے مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں کسی نے مجھے کہا کوئٹا میں کیس ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو اس وکیل کا قتل ہوتا ساڑھے دس بجے ساڑھے گیارہ مجھے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے دو بج کے بائیس منٹ میں شباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا اب یہ سمجھے ہیں کہ صرف قتل میں ساڑھے دس سے اور دو بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس اس بیٹے کو بارہ گھنٹے سے زیادہ پولیس اپنے پاس رکھتی ہے وہ اگلے دن جا کے اگلے دن کی دوپیر کو وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اس قتل میں ملوث تھا لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اس کو وہ ویڈیو اپنی جاری کرتی ہے کہ فیملی کے لوگوں نے قتل کیا اور پھر دیکھیں سارے کوئٹوں کا پتا ہے کہ ان کی وہ وکیل کی دشپنیاں تھی سب کو پتا ہے ان کی آپس میں دشپنیاں تھی اس نے اسی وکیل نے جا کے ہائی کورٹ کو کہا کہ مجھے سدھی میں نہ کیسز مجھے دو کیونکہ میری وہ جان کو خطر ہے میری دشمنی ہے اور پھر یہ دیکھیں یہ ذرا آپ غور سے یہ دیکھ لیں یہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ لیں اور اس کے اندر یہ مظاہرے کیا کر رہے ہیں ان کا قتل ہوتا ہے اور یہ قتل میں کہتے ہیں کہ یہ قتل اس وکیل نے اس کے وکیل کی طرف سے یا انہوں نے کیا اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ وہ اس قتل میں ملوث تھا تو جب ایک فیملی دشمنی بھی ہوتی ہے اس سے پہلے ہی وہ پرائی منسٹر کا مشہیر کہتا ہے کہ جی عمران خان نے قتل کر دیا ابھی تفتیش بھی نہیں ہوتی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہماری سنا بھی نہیں گیا کوئٹہ ہائی کورٹ میں خیر وہ غور وجوات ہیں اس کی بھی ہمیں وجہ پتا ہے پیچھے کیا ہے عمران خان saute しゃی شرق برای ہماری پڑتے اس